تو اس پہ لازی ہونے کو تیار نہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی و عجل کریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے تم بھی اگر کر لوگے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا کہا وہ کیا حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیووں میں تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا بہت تم دو نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا تم ایک رکو بھی صویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا وہ تمہارے تین سو تیرہ دروش شریف سے راضی ہو جائے گا تم اس کے دیووں میں تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ حالمی مزید کی جو دھوڑ ہے نا حالمی مزید کی بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے اندھے گلٹلی ہو بک بک روسم اکھیاں تکیوں ویک حویلی کلی ہو تکوچ نصیر اسان جد کیتی پی جانی تھر تھلی ہو تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مسیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا وہ سامنے والا پلات میرے گھر کے سامنے ہے ہے گھر کے سامنے پر ریجسٹری میرے نام کیوں نہیں یہ مسیبت سانس جانے دیتی موٹر سیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے دفتر سے گھار آتا ہے کاروبار سے آتا ہے تو جہاں موٹر سیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ بھی تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام اس نے مالی پریشانی پیدا کی تو جس حال میں ہے چونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے تو اسے اسی حال میں ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہوگی بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پر تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پر راضی ہوں تو تو نیچے کیوں گرتا ہے بھر ٹھیک ہے کھا جب اس نے تجھے ڈیوٹی یوں تیری لگائی ہے